اسلام علیکم جانے جگر جی تو دوستو آج جانے جگر جو ہیں وہ اپنی ماما کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کیلئے ایک مذہب سکچنگ کریں گے اور ریکوبرنگ کریں گے تو یہ جانے جگر کے دودھ کا جو لبا ہوتا ہے اس کو اس کے کار پیپر کو ہم ایڈیلائز کرنا آپ کو بتائیں گے تو دیکھتے رہیے مارے ساتھ مذہب کی ویڈیو جی تو ہم نے یہ پو کا کریکٹر ہے جو ہم نے سکیچ کیا ہے سکیچ کرنے کے بعد ہم اس کو آرپلائن دیں گے اور پھر اس کی کلورنگ آپ کو سکھائیں گے تو آپ نے کرنا ہے کام چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے کیا سکھا جی تو اور اسی طرح کی مذہب کی ویڈیوز جو ہیں آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر لیں سبسکرائب جی دیکھئے ہم نے جو سکیچ کیا تھا یہ سکیچ کرنے کے بعد اب میں اس لائنز کی بارڈر لائنز جو ہیں ان کو مارکر کی مدد سے انہینس کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کو دوبارہ سے اوپر ڈراغ کر رہی ہوں تاکہ وہ اچھے سے پرامیننٹ ہو کے نظر آنا شروع ہو جائے تو اگر بچے دیکھ رہے ہیں بڑے دیکھ رہے ہیں جو بھی پیارے لبلی ویورز جو بھی ہیں دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ میں آکے بتائیے کہ کیا آپ کو بھی آٹ کا شوک ہے کس حد تک شوک ہے اور آپ بھی ایسے ہی ڈراغ کرتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں اور کس حد تک اس کے اندر نیٹنس آتی ہے کس حد تک کلرنگ جو ہے وہ نیٹ ہوتی ہے اور یہ مت سبجیے گا کہ یہ میں نے جو ہے وہ کہیں سے پہلے کیا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ بس غلطی ہو گئی میرے سے کہ میں نے نہ اس کو جب ڈراغ کر لی تھی تب میں نے ویڈیو نہیں بنائی اگر میں اس وقت اس کو کیپچر کر لیتی تو آپ کو یقین آ جاتا کہ یہ جو ڈراغ ہے یہ میں نے خود کیا ہے اب بس اس کو میں آؤٹلائن دے گی اگر آپ کے پاس سکیل ہے برائنگ کی آرٹ کی تو ضروری نہیں کہ آپ بڑے بڑے کوئی کارپپر لیں گے چارز لیں گے تو یہ آپ اس کو کچھ یوٹیلائز کر سکتے ہیں میں نہ سکتے ہیں اس پر نہیں آپ کسی بھی اولٹ پرانا یا پہلے سے یوز کیا ہوا پیپر لے کے کارڈ لے کے آپ اس پر ڈراغ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اب دوسرا کریکٹر ہے یہ کیٹی کا اس کو بھی ڈراغ کر لیا ہے آؤٹلائن دیا ہے اب جو لیڈ پینسل سے پہلے جو سکیچ بنایا ہوا تھا اس کو لیس کر لیا کریں گے ہم اور ساتھ میں ہم اس کی بھی آؤٹلائن کر لیں جی دیکھئے آپ اس کو اچھے سے نیٹ کریں گے ہم اچھے سے میں نے اس کو نا ریز کیا ہے اور مجھے لگ رہا گئی نا میری مارک جو ٹھیکا نہیں لگی لیا ٹھیکا نہیں لگی لیا جو ایکچول کلر ہے وہ بلکل بھی فینٹ ہو چکا ہے یہاں پر اور آپ کو کوئی اور کلر شو ہو رہا ہے انہیں کہ اس میں خوبصورت سا یلو کلر کیا جا رہا ہے لیکن ویڈیو میں وہ یلو جو ہے وہ تھوڑا براؤننگ شیر میں آ گیا ہے اس طریقے سے آپ نے اس میں پیارا سا کلر کرنا ہے جانے جگر جو ہیں وہ بلکل میرے پاس پیٹ کے ان کو میں نے کلرز اور جو جو میٹری ہوتی ہے کلرنگ باکس تھا جو اس کو پکڑا دی ہے تو وہ اس لیے ہموشی سے اپنے کلرز کو حراب کرنے میں صدارنے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ مجھے تانگ نہ کرے اور میں جو ہوں اس کو کمپلیٹ کرنا اس طریقے سے میں نے اس کو کیا کمپلیٹ اور جہاں سے بھی آپ کو نظر آئے تھوڑا سا وائٹ ٹچ اس کو وہاں سے آپ کہرا کریں اور اچھی سی کلر کریں بچے جو ہیں آج کل سکوز میں چلے گئے ہیں چھوٹیاں ہتم ہو چکی ہیں بچوں کے اگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں تو جب تھوڑا سا بچوں کو ٹائم ملتا ہے تو وہ تھوڑی سی ٹرائنگ وغیرہ کچھ کر لیتے ہیں تو بچوں کے کہنے پہ کہ ہمیں اچھا سا بنا کے دیں ماما سکیچ اور کلر کر کے دیں کارٹون بنا کے دیں بچوں نے اپنی گیلری بنائی ہوتی ہے جس میں وہ خوشنا کچھ رکھتے ہیں بنا کے خود بھی اتنی پیاری بچے ٹرائنگ کرتے ہیں جانے جگر کے مہن بائی لیکن پھر بھی ماما کے ساتھ انہوں نے تھوڑا بہت کرنا ہوتا ہے کام پروانا ہوتا ہے ماما سے بھی اب یہ بلو کلر ہو رہا ہے لیکن ادھر کچھ اور کلر نظر آرہا ہوگا آپ کو پر پر آرہا ہوگا اچھے سے آپ نے پیارا سا کٹی کو کلر کرنا ہے کٹی کی نوز بھی کلر ہو گئی کٹی کے پھوٹ بھی ہم کلر ہو رہے ہیں ہلکے ہلکے اب کٹی کے فلار کو ہم کلر کریں گے یہ دیکھیں جی آپ یہاں پہ ہم در پینک کلر کی جائے ہیں ریڈ پینک پرپل جیلو گرین ہم نے گولڈن کلر کیا کلرنگ کے بعد آپ ان کی کٹنگ کا جو مرحلہ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اچھی سین کو ان کی کٹنگ ہوگی بچے اگر ہوت کٹنگ کریں تو ضرور کوئی پاس بڑا بیٹھا ہو یا کسی بڑے سے کروائیں کیونکہ سیزرز جو ہوتی ہیں وہ لگنے کا حطرہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی کٹنگ بھی نیچ ہونی چاہیئے سائٹ سے تو اس کے لئے آپ کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تو دیکھئے اس طرح کٹنگ کریں گے ہم جب کٹنگ کے بعد یہ تو ہم نے پو کو کٹ لیا کٹ اسے طریقے سے کٹی کو کٹنگ کریں گے آپ 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 کو کٹنگ کریں گے